اسلام علیکم کیا رسطہ بائیں کمیر صاحبہ ٹھیک ہوں گے خیر وفید سنگے اور ان کے برز بھی ٹھیک ہوں گے میں ہوں محمد توکیر ٹی ایوری شکوال تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے لیے ریڈ ڈائز کی سروائنگ کے لیے ویڈیو بنانے لگا ہوں کیونکہ بہت سارے بائیوں کے پاس یہ مسئلہ ہے اب میں اپنا پورا ساوٹ فود آپ کے سامنے بناوں گا اور پورا ڈائٹ پلین بھی کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پہلے بھی شیئر کی ہے لیکن میں نے کہا آج دوبارہ شیئر کر دوں یہ ٹوٹل میرے سارے پورا سنگا کو چیزیں بلا دیتا ہوں شملہ مرچ اور گاجر ہے یہ اوپر یہ کریش ہوئی روٹی ہے کیونکہ بریڈ نہیں ڈالتا روٹی ڈالتا ہوں کریش کر کے یہ ہارڈ وائل ایگیں ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے سپار سیٹا ویڈ ایگن بسکٹ منی پیلٹ یہ دلیے ہیں پانچ قسم کے جو کا دلیہ گندم کا دلیہ باجے کاٹا مکعی کاٹا اور یہ ساتھ ہے کنیری سیٹ اب یہ میں آپ کے لئے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گو بنانے کا سب سے پہلے دو چیزیں بتاتا چلو یہ سیٹا ویڈ ہے یہ آپ نے ہیچنگ سے چار دن پہلے تین دن کا اس کا کورس کرنا ہے سو ایمیل پانی میں ایک گرام ڈلتی ہے اس کورس کے بعد آپ نے سپارک شروع کر دینا ہے تاکہ بچے کی گروت اچھی ہو سیٹا ویڈ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اندر انٹی بیٹیریل فنگل انفیکشن پیرہ سے ختم ہو جاتی ہے اور شروع میں ہی جو کراک مل بچوں کو جاتا ہے تو اس سے پھر ریڈ ایچ چکس ایکسپائر نہیں ہوتے کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ چھتیس گھنٹے کے اندر اندر چکس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے ضروری ہے یہ سیٹا ویڈ یہ آپ کو لازمی ڈالنی پڑے گی ایچنگ سے چار دن پہلے تین دن کا کورس باقی ان کی گروت کے لئے ایکن بسکٹ ہے منی پیلٹ ہے کنیری سیڈ ہے اور سات ساتہ میں بناتا ہوں آپ لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے میں اس میں سبزی ڈالوں گا سبزی کے بعد میں میں ڈالوں گا مینی پیلٹ یہ پہلے اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ ان میں پانی جازب ہو جائے سبزی گلی ہوتی ہے ساپ پوڈ آپ کا ڈرائی ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا جی یہ پندرہ گرام میں نے اس میں مینی پیلٹ ڈالے ہیں اور پندرہ گرام ہی میں اس میں ایگن بسکٹ ڈالوں گا یہ میں نے پورڈر فارم میں کی ہوئے ہیں گرینڈ کی ہیں پورڈر کر لئے ہیں جو برد نہیں کھاتے کیونکہ ان کے اندر بھی آسانی سے چلا جاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جب لگ جاتا ہے تو برد بسانی سے کھا لیتے ہیں اس کو اب مکس کریں یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے ایک تو نرم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بے پل چپک جاتا ہے اور ہر برد کو یہ مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں سبزی کی سکوام میں ہو گئی ہے اب ساتھ ہی میں اس میں ہارڈ وائل ایک ڈالیں گا بے پل چپک جاتا ہے اور ہے اورے روسی اس کو میں میکس کروں گا سارے انڈے کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے ایک ان بسکس بھی اور منی پائر اب اس میں میں ڈالوں گا یہ جو میں آٹے بنائے گئے ہیں یہ پندرہ کرام کی چمچ ہے یہ تیس کرام میں ڈالنے لگوں ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں میں ڈالوں گا کنیری سیڈ یہ میں زیادہ ڈالیں گے اب آپ اس کو مکس کر کے پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے وہ اس میں جذب ہو جائے گا سبزی بھی ڈرائے ہو جائے گی اور اس سے آپ کا سافٹ روڈ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے تاکہ کوئی فنگل انفیکشن نہ بنے درائے چیز رہے گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سافٹ روڈ کو فنگس نہیں لگتی سمیل نہیں پیدا ہوتی ہے اور اس سے آپ کے مسائل نہیں بنتے اب اس میں میں ڈالوں گا جی روٹی بریڈ میں نہیں ڈالتا گوٹی بلکل چاپ کر لیتا ہوں تو یہ ڈالتا ہوں اب یہ آپ کے سامنے سافٹ روڈ میرا تیار ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایچنگ سے چاہر دن پہلے سیٹاوے کا تین دن کا پورس اور اس کے بعد آپ نے دس دن تک پانیول ڈی میں دس دس بار بار قطرے آپ نے سپار کے دینے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے پاس ریڈ ڈائز کی کوئی ایکسپائری نہیں آگی اور برڈ کی گروت بہت اچھی ہو جائے گی بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ